اور رخصتی کرنے کے بعد گھر جاتے ہیں اجازت مانتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں ایک برطن میں پانی مگاتے ہیں اور پھر پانی فاطمہ عائلی ڈونوں پر چھرکاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین ایک عظیم ترین اور ایک بہترین انسان سے تیری شادی کی ہے اپنے خاندان کے ایک بہترین انسان سے میں نے تیری شادی کی ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں سیدنا علی کو گھر میں نہیں پاتے پوچھتے ہیں علی کہاں گے فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ان سے کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا وہ نراز ہوگے گھر سے باہر چلے گئے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام گھر سے باہر آتے ہیں سیدنا علی کو تلاش کرتے ہیں مسجد میں سوئے ہوئے ملتے ہیں پہلو سے چادر ہٹی ہوئی ہے اور مٹی وہاں پہ لگی ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پیار سے ان کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کم یا ابا تراب اے ابو تراب اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ سیدنا علی کو یہ گنیت اتنی پیاری لگتی ہے کہ پھر جو ان کو اس ابو تراب کی گنیت سے پکارتا تو سیدنا علی زیادہ خوش ہوا کرتے تھے اور وہ عظیم حسی کہ میدان جنگ کے شہ سوار تھے اپنی دلیری کی وجہ سے بہادری کی وجہ سے ان کو اللہ کے شیر کا لقب ملا لڑائی کے میدان میں قدم رکھتے تو کہا کرتے تھے جب میں لڑائی کے میدان میں اٹرتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں بدر کی لڑائی میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے آم جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار کے بھی نام وردلیر باہر نکلے ولید باہر آیا عطبہ باہر آیا شیبہ باہر آیا عصر مسلمانوں قلل کارا مسلمانوں کی طرف سے انساری مسلمان عبداللہ ابن رواحہ حضرت عوف اور باقی سیکھ اور صحابی آئے تو انہوں نے کہا یہ ہماری قوم کے نہیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے لیے ہماری قوم کے آدمیوں کو باہر بھیجو تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت علی سیدنا حمزہ عبیدہ بن حارث رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو حکم دیا کہ تم نکل اور کفار کا مقابلہ کرو تینوں میدان میں اترے سیدنا علی کا مقابلہ ولید سے ہوا جس کو سیدنا علی نے ایک ہی وار کے اندر کٹ کے رکھ دیا اپنے مدہ مقابل کو خون میں نہلا دیا سیدنا حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا اور سیدنا عبیدہ تیسرے کافر کی طرف جھپے لیکن بدقسمتی سے اتباہ کا داؤ چل گیا اور سیدنا عبیدہ زخمے ہوئے سیدنا علی اتباہ کی طرف لپکے اور ایک ہی وار کے اندر اسے جہنم رسید کر دیا عام لڑائی کا آغاز ہوا سیدنا علی اتنی دلیری سے لڑے کہ دشمنوں کی صفحے الٹا کر رکھ دی دوسرے مسلمان بھی اسی جوش و خنوش سے لڑے اور بالآخر بدر کے میدان میں فتح نے مسلمانوں کے قدموں کو چھوما ابو جہل سمیت ستر سردار کفار کے بڑے بڑے وہ جہنم وارد ہوئے جنگِ عہد کے اندر بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ واردہ اسی فطری جوش اور دلیری سے لڑے جب کافروں کی طرف سے طلحہ بن عبی طلحہ بدان میں نکلا اور آواز لگا کر کہا قوم ہے مسلمانوں میں سے جو میرے مقابلے کے لیے آئے اس کی للقار سن کر شہرِ خدا سیدنا علی دوڑتے ہوئے آئے عبی طلحہ سمبل نہ سکا تھا کہ ایک ہی وار میں اس کے جسم کو کارڈ ڈالا اللہ کے شیر دلیر مسلمانوں کے بہادر کمانڈر اور جب اس کے بھائی ابو سعید نے یہ منظر دیکھا کہ میرا بھائی طلحہ ایک ہی وار میں علی کے سامنے خون میں لطمت ہو گیا تو وہ جنگ کے لیے آیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ واردہ اس کی طرف لپکے اور اس کو زخمی کر کے زمین پہ گرا دیا اور پھر وہ سیدنا سید بن ابی وقع سے مقابلے میں کرتا ہوا مارا گیا ان دو دلیروں کی موت دیکھ کر مشرقین تیش میں آئے اور عام لڑائی کا آغاز ہوا ادھر سیدنا علی ہے سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ عنہ ان دونوں نے کفار کی صفا کو کھٹ ڈالا ان کی تلوار چلتی گئی اور یہ دشمنوں کے لشکر کے اندر دور تک جاگوسے کفار نے جب اپنی لاشوں کو گٹتے ہوئے دیکھا نوجوانوں کو گرتے ہوئے دیکھا وہ الٹے قدموں دوڑنے لگے لیکن ادھر مسلمانوں کا وہ گروہ جس کو آقا علیہ السلام نے درے کے اوپر مقرر کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے واپس نہیں ہٹنا انہوں نے دیکھا کفار تو بھاگ رہے ہیں ان کے تو قدم اکھڑ گئے وہ اپنا راستہ چھوڑ کر اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت اکھٹا کرنے کے لئے زمین پہ اتر آئے کافروں کو موقع ملا وہاں سے واپس آگروں نے حملہ کیا اور مسلمان تقریباً ستر کے قریب شہید ہوئے اس وقت جو مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے ان کے اندر سیدن علی رضی اللہ علیہ وردہ بھی تھے جنہوں نے کئی کافروں کو جہنم باصل کیا اور اسی جنگ کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ علیہ وردہ شہادت کا مقام پایا اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کہا میرا یہ چچا سید الشہدہ تمام شہیدوں کا سردار یاد کر لیجئے حضرت حسین رضی اللہ علیہ وردہ سید الشہدہ نہیں ہے جو ان کو سید الشہدہ کہتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وردہ کے اس فرمان کی مخالفت کرتا ہے آپ نے فرمایا میرا یہ چچا حمزہ قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے رضی اللہ علیہ وردہ غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں نے سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وردہ کے مشورے کو مان کر خندق کھوڑ لی کافروں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اس کو پار کر جائے لیکن وہ پار نہ کر سکے بالآخر کافروں کا ایک بہت دلیر نامور کمانڈر عمر نام کا وہ اس خندق کو پار کر لیتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ اس کے مقابلے کے لیے اٹھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سیدنا علی کو بٹھا دیتے ہیں رک جاؤ یہ عمر ہے اور اس کی دلیری اتنی مشہور تھی یا رب میں کہ ایک ہزار سوار سے کہا جاتا تھا یہ ان سے زیادہ بھاری ہے ان سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کے مقابلے کے لیے کوئی نہ نکلتا تھا سیدنا علی پھر اٹھے نبی نے پھر روکا سیدنا علی تیسری بار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہے یہ عمر ہے لیکن میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اس کے مقابلے کے اجازت دیجھے اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی کہ یہ چوش دیکھا جذبہ جہاد دیکھا تو اجازت دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ عمر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تیرے سامنے کوئی تین باتیں پیش کرے تو کسی ایک کو تسلیم کر لیتا ہے وہ کہنے لگا ہاں تُو نے ٹھیک سنا ہے کہا میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لے اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جا کہنے لگا مجھے یہ بات منظور نہیں ہے سیدنا علی نے کہا دوسری بات مسلمانوں سے نہ لڑ مسلمانوں سے جنگ نہ کر واپس لوٹ جا کہا مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے تو تیسری بات پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردار للکار کر کہا پھر آ اور مجھ سے جن کر میں کے لیے تیار ہو جا یہ سن کر وہ ہسنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا میری سوچ تو یہ تھی کہ عرب میں کوئی شخص عمر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے سیدنا علی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے تو کون ہے جواب میں کہتا ہے میں علی بن عبی طالب ہوں وہ کہتا ہے تیرا باپ ابو طالب میرا بڑا دوست تھا میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا سیدنا علی نے کہا اللہ کے دشمن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں اب عمر کو یہ لکار عرب کے معاشرے سے نہ پڑی تھی یہ جملے سن کر ترپ اٹھا اور اتنا شدید وار کیا سیدنا علی نے اس کی تلوار کے وار کو اپنے ڈھال پہ روکا اس کی تلوار ڈھال کو توڑتی ہوئی سیدنا علی کی پیشانی سے ٹکرائی پیشانی پہ زخم آیا زخم کھا کے اللہ کا شیر ایسے اس پہ چھپٹا اور اتنے تیز اس پہ وار کیا کہ سیدنا علی کی تلوار اس کے کندے کو چیرتے ہوئے اس کے جسم کے ٹکڑے کر گئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ کفار کے اس نام اور ثبوت کو قتل کرنے کے بعد بلند آباس نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور جب کفار کے وہ لوگ جو عمر کے پیشے خندق میں کود گئے تھے انہوں نے اپنے اتنے بڑے شکریہ شکریہ